موسیقی میں آج اوڈے سے مصطفی ہونے کی فیصلہ کرتا ہوں وہ ایک ایسے ججتے جنہوں نے ایک آمیر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا وہ جمہوریت کے لیے ایک تحریک کی وجہ بنی انہوں نے ایک منتخف وزیر آزم کو برطرف کیا احتساب سے مبرہ کچھ جنرلوں کو اپنی عدالت میں کھڑا کر دیا اور خواجہ سراؤں کو ایک شناف دیا انہیں جہاں غیر فال عدیہ کو متحرک کرنے کے لیے سراہا جاتا ہے وہیں انہیں مشرف کی عاملیت کو جائز قرار دینے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے ناکدین ان پر عدالت کا ناجائز استعمال کر کے سیاست میں مداخلت اپنے خاندان کی کرپشن کو نظر انداز کرنے اور جمہوریت کو کمزور کرنے کا الزام بھی آئد کرتے انصاف کی تلاش میں وہ ایک بار اس نواز شریف کے شانہ بشانہ کھڑے تھے آج جس کے استیفے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودی جنہوں نے اب اپنی سیاسی پارٹی جسٹس اور ڈیموکرائٹک پارٹی بنا لی کیا وہ ایک بار پھر سیاسی منظر نامے کو اس طرح ہلا کر رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس طرح وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے رکھتے تھے افتخار چودی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہ انٹرویو دینے کا حالی میں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے آپ پہلے تو میاں صاحب کے بہت قریب تھے اب کیوں ڈیمانڈ کر لیا کہ میاں صاحب ریزائن کریں اور اس کی کیا وجہ ہے آپ کی کیا وجہ ہے کہ کیوں میاں صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آج تشریف لائیں ہیں جو اہم بات ہے جو میں آپ کو کلیر کروں میرا نواز شریف کے ساتھ کبھی بھی کوئی قریبی تعلق نہیں رہا ہے اور نہ ہی میری ان سے ون آن ون یا ڈیریکٹ کا بھی ملاقات ہوئی ہے ماں سوائے ایک دفعہ جب یہ پریزیڈنٹ ممنون حسین کو اوہ دینے کے لیے میں وہاں پر گیا تھا پریزیڈنسی میں اس وقت میری پہلی ان کے ساتھ ہیلو آئی ہوئی تھی جی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ میں نے ان سے یہ کیوں ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ وکی پنامہ پیپر لیکس کی بنا پر یہ دیکھیں میں آپ کا ایک بات بتاؤں ہوں ہمارے جو ملک کا فیس ہوتا ہے وہ ہمارا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا جو ہوتا ہے ہیڈ آف دی سٹیٹ جس کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں اب اتنا مٹیریل آ گیا ہے ریکارڈ پر جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے چاہے آپ انگلینڈ ہائی کورٹ کی ججمنٹ دیکھیں جو کہ نائنٹی نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی نائن سے شروع ہوئی اور فیبری 2000 میں جا کر ختم ہوئی جس میں یہی پراپٹیز جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2005 کو اپنے پراپٹیز سعودی عرب سے بیش کر وہاں پر خریدی اور اسی طرح کی جو انہوں نے ایک اور نیا انکشاف کیا ہے کہ دوبائی میں بھی شاید ہمارا ان کا کارخانہ تھا یہ شاید غلط باتیں ہیں اور اس میں اور بھی بہت سا ایویڈنس یہ آ رہا ہے کہ یہ پراپٹیز انہوں نے 1993 میں خریدی تھی لیکن آج تک انہوں نے منی ٹریل نہیں بتائی منی ٹریل اب آٹومیٹیکلی باہر آتی جا رہی ہے آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ FIA کی ایک رپورٹ ہے جس کے اوپر اپوزیشن اب بیس کر کے یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس فیملی نے بہت سا پیسہ ملک سے باہر لے کر گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پر اتنا بڑا ایک الیگیشن آ جائے میں اب بھی الیگیشن کی ہی بات کرتا ہوں اور اس میں پرائیما فیشی پرائیما فیشی آپ سمجھتی ہو کہ سرسری نظر میں جب آپ کے خلاف ایویڈنس آ جائے تو شاید یہ پھر آپ کے لیے اخلاقی طور پر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی سیٹ پر جو ہے نا کھنٹینیو کریں جہاں پر آپ کو لوگوں نے ووٹ دے کر بٹھایا تھا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پرائیم منسٹر شپ کو چھوڑ کر چلے جائیں ہم یہ کہتے ہیں سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں پولیٹیکل پروسس اس ملک میں چل رہا ہے آپ کی جماعت کی اگر میجورٹی ہے کوئی اور ہزارت آپ کی جگہ آ کر پرائیم منسٹر بن جائے اور انڈیپنڈنٹ 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 ہو جائے نیشنل گورنمنٹ نہ آئے انہاس چینج ہو جائے نیشنل گورنمنٹ کے تمہیں حق میں اس لیے بھی نہیں ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹی جس کو میجورٹی ملتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ پانچ سال تک اس میں حکومت کرے تو انہاس چینج آنا چاہیے فریش الیکشنز آپ دیکھ رہے ہیں ارلی الیکشنز دیکھ رہے ہیں نہیں لیکن دیکھئے نا بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے اپنا ووٹ جی پیپل ہر سپوکن تھرو دیئر بیلٹ اور بیلٹ کے لیے پانچ سال انہوں نے کہا ہے تو پانچ سال تک حکومت تو رہنی چاہیے مگر میان صاحب الگ ہو جائے لیکن میان صاحب کا حکومت کا مطلب میان صاحب نہیں ہوگا حکومت کا مطلب یہ ہوگا کہ میان صاحب پر اتنے سیریس الیکشن ہے جس کی وجہ سے ان کو سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے جسٹس آپ کیا چیف جسٹس کو حکومت کے ٹی او آرز کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا آپ ان کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں چیف جسٹس تو ان کے کہنے پر جو انہوں نے ٹی او آر بھیجے تھے پابند نہیں تھے ایکسپٹ کرنے کے چیف جسٹس کو تو چاہیے جو کہ بالکل سپیسپک قسم کیوں اور کس کے اوپر آپ کیسی ان کوئری کروانا چاہتے ہو تو کیونکہ یہ تو بات نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ٹی او آرز کر دیں جس کی جو ہے نا کوئی اتنی ویڈ سے لینٹ ہو جائے کہ سالہ سال لگیں اب ان کو جو ہے نا بالکل سپیسپک قسم کی الیگیشن ہے جیسے سب سے پہلے پرائم منسٹر پر سب سے بڑا الیگیشن ہے اور لوگوں پر الیگیشن ہے فور ہنڈرڈ ہیں اس کا ورکنگ کیسے ہوگا کیسے کریں گے تو وہ تو ساری چیزیں ان کو دیکھنی ہے ان کی رسپانسیبیلٹی میں آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے اس کے اوپر کہ یہ معاملہ پارلیمنٹری کمیٹی میں آنا چاہیے چونکہ شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ پارلیمنٹری کمیٹی اس کے اوپر بن سکتی ہے کیا یہ معاملہ جوڈیشنی کو ریزولف کرنا چاہیے یا کہ پارلیمنٹری کمیٹی نہیں اس میں میں دو باتیں آپ کو کروں گا کل سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کل پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اپوزیشن اور ٹریری بنجز کے چھے چھے میمبر شاید رکھیں گے آج انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آٹھ ہٹ میمبر رکھیں گے یہ صرف کیا کریں گے ٹی او آرز بنائیں گے میری اس میں ایک ریزرویشن ہے جہاں تک ہماری پارلیمنٹ کا یا اس کا مجل سے شورہ کا یا نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے میں بہت عزت کرتا ہوں پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میری اس میں یہ ریزرویشن ہے کہ یہ جو نیشنل اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے یہ اس وقت کمپلیٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سیونٹی ستر ایسے لوگ ہیں جو کہ اجنبی ہیں جنہوں نے آرٹیکل سکسٹی فور کے نیچے ریزیگنیشنز دیئے تھے اور ریزیگنیشنز سپیکر صاحب کو ایکسپٹ کرنے چاہیے تھے سپیکر صاحب نے کسی اور ادھر ادھر کی باتوں کا سارا لے کر میں نے بلکہ لیٹر بھی لکھا تھا سپیکر صاحب کو کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ جو مولوی تمیز الدین والا جو پریزیڈنٹ مولوی تمیز الدین والا سپیکر نے پریزیڈنٹ کہلاتے تھے آپ رول ادا کریں لیکن میرا اس میں یہ ہے کہ ان کو یہاں پر ڈسکس کرنے کی بجائے اس کو سینٹ میں لے جانا چاہیے تھا کیونکہ سینٹ میں تمام پاکستان کے لوگوں کی پرپورشنیٹ ریپریزیڈنٹیشن ہوتی ہے آپ وہاں بیٹھ کر ڈسکس کرتے اوپن ڈسکسن کرواتے اوپن ڈسکسن کروانے کے بعد اس کے ٹیو آرز بنواتے اور وہ پھر چیف جسٹ صاحب کو بجوائیں اور چیف جسٹ صاحب اگر چیف جسٹ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اکارڈنس وہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ اب تک انہوں نے اپنا ذہن نہیں دیا اس سے بڑی اپرشنیٹی آپ کو پھر شاید ملک میں کبھی دو پار اچھا اب جسٹ صاحب آپ نے اپنی ایک جو پارٹی بنائی ہے اس کے اندر آپ کس کے ساتھ الائنس کریں گے چونکہ دیکھیں آج کل پاکستان کے اندر بڑی سی بڑی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ الائنس کرتی ہیں اب آپ کی پارٹی کے اندر آپ کے ناکدین کہیں گے کہ آپ کے اپنے دوست نہیں آئے جس طرح کہ رمدے صاحب نے بھی جوئن نہیں کیا جس طرح کہ اتزاز احسن صاحب آپ کے ساتھ پھٹتے تھے آپ کی گاڑی چلاتے تھے آپ کے ساتھ نہیں آئے جو پلٹیکل کنسیڈیشن ہوتی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے تو باقی جہاں تک رہ گیا کہ کس کے ساتھ ہم الہاق کریں گے ہم اس پارٹی کے ساتھ ہر اس پارٹی کے ساتھ الہاق کریں گے جو کہ پاکستان میں صاف ستری سیاست کرنے کی پابند ہوگی عمران خان کے ساتھ کریں گے کبھی نہیں عمران خان کا تو ابھی اپنا وہ جو ہے یہ جو پاناما لیکس میں ایک کیس نکل آیا اور وہ اس کے اپنے جو لیفٹ رائیڈوڑ کھڑے ہیں ان پر بھی ایلیگیشنز ہیں اور بھی بہت سے وہ جو وہاں پر ان کے کے پی میں ہیں وہاں پر بھی سنا کچھ ہمینیسٹر ہے ایلیگیشن نہیں لگاتا باہر کے پھر انفارمیشن تو سب کے اگنسٹ آگئی ہے سر اگر اب ہم تھوڑی ہسٹری کے اندر چلے جائیں because you are really a part of history and you in a way carved out history in Pakistan there is no doubt about that بہت ساری چیزیں ہیں ابھی تک confusion ہیں سب کے دماغ میں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں آپ کو پاس میں لے جاتی ہوں میاں صاحب کے ساتھ آپ نے کہا کہ آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی مگر چودی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب نے آپ کے ساتھ مل کے لونگ مارچ نکالا تھا میاں صاحب نے جو ریسٹوریشن تھی آپ کی وہ ایک طریقے سے اس ملک میں جو مومنٹ چلی تھی جو ریسٹوریشن کی اس وقت یہ نائنٹ مارچ دوہزار ساتھ کا آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ سکتے ہیں اس وقت میاں صاحب کا دور دور تک کوئی جو ہے نا وہ نہیں تھا واسطہ اس سے یہ یہ تو لائیرز نے سیول سوسائیٹی نے ورکروں نے محنت کشوں نے اور تمام سوسائیٹی کے سیگمنٹس نے شروع کی تھی یہ اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں تھی جب سولہ مارچ کا یہ فیصلہ ہوا تھا اس سے پیش تر ہماری بار کانسلز کی پنجاب بار کانسلز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی وہ جو کہ ہوئی تھی وہاں پر چوبیس یا پچیس جنوری دوہزار نو کو اس وقت تک میاں صاحب کی حکومت تھی میاں صاحب بالکل تیار نہیں تھے اور کہ تاکہ وہ اس لانگ مارچ میں حصہ بنیں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب کے اگینسٹ اور ان کے بھائی صاحب کے اگینسٹ ڈس کوالیفیکیشن کی پٹیشنز چلی تھی اور جب وہ پٹیشنز چلی تھی پٹیشن لگ کر چلنے کے بعد ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا اور اس وقت ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی بلکل وہ گورنر رول تھا پنجاب لیکن جب یہ بات پھر یہ ہو گئی کہ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے تو پھر بادلے ناخ واسطہ کیوں کہ ان کے اپنی حکومت جاتے ہیں مگر 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 افتخار صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت میاں صاحب کہتے تھے کہ ہمارے بازوں کے اوپر ہم نے جڈیشری کو پھر سے بحال کیا یہ ان کی سٹیٹمنٹ آتی تھی مگر سچ تو یہ ہے کہ اس وقت جب آپ گجرہ والا پہنچے تو قیانی صاحب نے آپ کو فون کیا اعتزاز ایسن صاحب کو فون کیا نہیں مجھے فون نے جیسے اعتزاز صاحب نے اپنے ایک دو انٹریوز میں یہ بات کہی ہے کہ وہاں تک جب پہنچے تھے تو وہاں پر ان کا فون آیا تھا کہ آگے نہ جائے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں اگر اتنا مطلب فلیڈڈ قسم کی یہ لانگ مارچ آ رہی تھی کہ یہاں پر اگر پہنچتے پہنچتے بہت کچھ ہو سکتا تھا خدشات تھے خدشات تھے جانے جا سکتی تھی فائرنگ ہوتی تھی کیونکہ راوی کا پل سے آگے یہ ہمارے مرگلہ سے یہ خیرہ بات سے لوگ رش کر کے راوی پنڈی پہنچ چکے تھے سو بیسیکلی جو قیانی صاحب تھے ہی دنٹ وانٹو ہی بلڈ شیڈ اور اس لیے انہوں نے مداخلت کی میرا یہ خیال ہے کہ ان کو کیونکہ جب یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ کنٹرول کریں ماب کو کیونکہ ہمارے بس میں پولیس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑا کنٹرول نہیں کر سکتے سچ لائک سیچویشن پھر انہوں نے شاید گورنمنٹ کو کہا ہوگا کہ ابھی ہم گولی نہیں چلائیں گے اپنے لوگوں پر ہم گولی نہیں چلائیں گے اس لیے نہیں گولی چلائیں گے کہ یہ ہمارے جو ہے نا اس میں منڈیٹ میں نہیں ہے کہ اپنے لوگوں پر گولی چلائیں صرف کیانی صاحب کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ آپ کے جو پرانے مخالف ہیں انہوں نے تابر توڑ حملے ایک طریقے سے کر دیئے کیانی کے پر انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ امرجنسی کس نے لگائی تو اس کے اندر کیانی صاحب بھی تو شامل تھے آپ کیانی صاحب کو ملے آپ کو یاد ہوگا جب یہ آئے انہوں نے آپ سے سب سے پہلے کہا کہ آپ استیفہ دے دیں آپ کو یاد ہوگا نہیں انہوں نے کبھی مجھے نہیں کیانی صاحب نے آپ کو کبھی نہیں کہا یہ مجھے مشرف نے کہا تھا مشرف نے کہا مگر پھر وہ چلے گئے مجھے یاد ہے کہ جمعہ کا دن تھا وہ جمعہ پڑھنے چلے گئے اور پھر وہ کراچی چلے گئے آپ کو وہ چھوڑ کے گئے کیانی صاحب کے پاس تو آپ کی ان کے ساتھ کیا بات ہوتی نہیں کیانی صاحب کے ساتھ جو میری بات ہوئی کیانی صاحب کی بات کا لبے بلوblemوابتہ کہ یہ چیزیں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں اور کیونکہ میں اس وقت تک جواب دے چکا تھا اور قیانی کی گریٹنس یہ ہے کہ قیانی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اصطیفہ دیں کبھی نہیں کہا مگر وہ تو اس وقت شرف صاحب تھے وہ چیف آف آمی سٹاف اور قیانی صاحب آئی سائی چیف تو ہر آدمی کا اپنا اپنا ضمیر بھی تو ہوتا ہے نا ہر آدمی کا اپنا اپنا ضمیر ہوتا ہے اور انہوں نے آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کہا کہتا رہا ہوں آپ سے تو سر آپ قیانی صاحب کو کیسے ریڈ کرتے ہیں کیا وہ اس کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جب آپ کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں مگر پھر کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے لوگ فوج کے اندر ایسے نہیں تھے کچھ لوگ ایسے بھی کیانی کا رول بڑا پوزیٹیو تھا کیانی نے دیکھیں پانچ سال جو کہ ڈیموکریٹک سسٹم یہاں چلتا رہا اس کا سارا کریڈٹ کیانی کو جاتا ہے کیانی نے کبھی اس قسم کی کوئی مووو نہیں کی جس کی وجہ سے ڈیموکریٹک سسٹم کو یا ڈیموکریسی کو کوئی تریٹ ہوتا اور شاید کوئی اور ایڈوینچرر ہوتا میں اس کا نہیں کہہ سکتا اور اس کے بعد کیانی نے پھر دیکھیں سوات کو آپریشن کرو مطلب آپ نے وہ ججمنٹ پھر پڑی ہوگی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری کمانڈ اس کی بات ہوتی ہے اور اس میں کسی بھی جنرل کو کسی کو بھی سیونٹین میمبر تھرٹین میمبر بینچ نے ریسپونسیبل نہیں کیا جو زیادتی ہوئی تھی آپ کے ساتھ ہوئی تھی پھر آپ کو رین سٹیٹ کر دیا گیا تھا ہاؤ ڈیو ریڈ اٹ کیا ساری فوج چاہتی تھی کہ یہ ہو کہ صرف مشرف صاحب چاہتی تھی میں یہ کہتا ہوں کہ ساری فوج یہ چاہتی تھی کہ چیف جسٹس کو رین سٹیٹ ہونا چاہیے اس کی وجہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ کوئی آدمی بھی زیادتی پرداشت کرنے کے لیے اس ملک میں تیار نہیں تھا اور سب کو پتا تھا کہ یہ جو ہے نا چیف جسٹس کو جو ریموف کیا جا رہا ہے یہ اپنے مقاصد کے لیے جا رہا ہے اور وہ مقصد آپ کو پتا تھا کہ ایک ہماری کورٹ میں کیس چل رہا تھا جس میں یہ پریزیڈنٹ کا الیکشن یونیفارم میں لڑنا چاہتے تھے بلکل ڈیول پوسٹ چاہتے تھے اور اس پہ ان کو اپریینچن یہ تھی کہ شاید یہ ججمنٹ میرے خلاف آئے گی جہاں تک کیا نہیں کا رول ہے یہ فوج کا رول ہے ان کے رول میں اپسولوٹلی دیر واس نو اینی فالٹ ایسی 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 اگنسٹ می دیر ور انٹرسٹیڈ کہ چیف جسٹس شد بی رسٹول سب میں آپ کو اس لائز مومنٹ کے دوران ایک فلائٹ پہ ملی تھی آپ کو یاد ہوگا سر آپ نے مجھے اس وقت کئی تھی میں بھی تک نہیں بھولی میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں آپ کے آپ کے خلاف ساری پاورز ہیں انکلوڈنگ دیر ویری سٹرونگ ملیٹری آف آف آ کانٹری تو آپ نے مجھے کہا کہ نہیں ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں کون لوگ تھے وہ ہی جو آپ لوگ تھے میڈیا تھا پبلک تھی سیول سوسائیٹی تھی کیانی تھے نہیں سارے مطلب دیکھیں نا اب کیانی کا اس وقت تک تو کوئی اسیسمنٹ ہو نہیں سکتا تھا نا اس وقت تک تو میٹر سبجوڈیس تھا جب ہم وہاں پر ملے تھے مگر سب میں آپ سے یہ اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ جو وکی لیکس آئے اس کے اندر یہ سارا انکشاف ہوا اس کے اندر بتایا گیا کہ جب گجرہ والا میں کال آئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ کیانی صاحب نے اپنے ایک آئی سائی کے بندے کو ڈیبیوٹ کیا تھا کہ آپ کو فون کریں اور تب انہوں نے مداخلت کر کے آپ کو رینسٹیٹ کرایا پھر اگر ہم لوئیز مومنٹ میں ذرا اس کو پھر جواب لے لے نا میرا خیال ہے کہ وکی لیکی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ غلط ہے جب پی سی او لگا تھا تین نومبر دو ہزار ساتھ کو اس کے اندر ایف آئی آر درج ہوئی تھی چھ سو لوگوں کے خلاف اب مجھے اچھی طرح یاد ہے جو کہ میں اس وقت رپورٹر تھی کہ انور کمال کو آپ جانتے ہوں گے جو وکیل ہیں انہوں نے دس ہزار روپے ہر بندے کو دیا تھا اور میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ دس ہزار روپے کیسے افورٹ کر سکتے ہیں چونکہ چھ سو لوگ اور دس ہزار روپے پھر سوال اٹنا شروع ہو اور الزام لگنے شروع ہو ایک وکلا مومنٹ کے اوپر کہ اس کو یا نواز شریف صاحب فانڈ کر رہے ہیں یا اور کوئی ایسی فوسس فانڈ کر رہی ہیں جو آپ کے دوست ہیں دیکھیں ایک میں بات بتا ہوں اس کا سب سے پہلے تو کوئی بیسلس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا کوئی ایویڈنس ہو نہیں سکتا اور دوسری میں بات بتا ہوں یہ بات کر کے ہم کو اپنے وکلا سہبان کو وہ جو ہے ان کو جو ہے نا انسلٹ نہیں کرنی چاہیے ہمارے وکلا سہبان نے چاہے وہ ینگسٹر تھا چاہے وہ سینئر موز تھا اس نے اپنے انسٹیٹوشن کے لیے چاہے وہ گھر سے بھوکے نکلتے تھے بسوں میں ٹریول کرتے تھے انہوں نے دن رات کوشش کر کے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ جو ایلیگیشن ہے میں اس کی بڑی سختی سے تردید کرتا ہوں اور جو اس بات والے ازام لگاتے ہیں میں ان کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنے کو بھی تیار ہوں اور وہ مجھے بتائیں کس نے ایویڈنس یہ دیا ہے اور انور کمال کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں نہایت ہی سٹیٹ فارورڈ اپ رائٹ این آنسٹ آدمی ہے اور سوال ہی نہیں اب آپ سامنے نہیں بیٹھا ہم یہ بات تو کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے آنسٹی کی میں بھی قسم کھا سکتا ہوں اس میں نواز شریف کیوں ہم کو پیسے دے گا نواز شریف کو تو اس وقت تک سپریم کورٹ کی رینسٹیٹ جب دوبارہ رینسٹیٹ ہو کر آئے تھے فرسٹ فیز میں بعد ان کی فیور میں تو ایک ججمنٹ آگئی تھی کہ وہ پاکستان ہے وہ تو اس وقت پاکستان بھی نہیں آ سکتے تھے جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ آ چکی تھی ان کے اوپر ایسیسی نے ایک اٹیک ہو چکا تھا بلکل بلکل اس کے بعد وہ تشریف لائے تھے دیکھیں اس میں کریڈٹ جو بھی کچھ جاتا ہے وہ محترمہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے لیڈ کیا اس ملک میں اب وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن جو بہتر اس کے باتیں ضرورہ بتائیے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہیں اس کے بعد میاں صاحب کی جرت ہوئی تھی ملک میں آئے سر آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی بات چھیڑی دی تو اس پہ بھی بات کر لیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی ان ارو کو آپ نے سٹرائک ڈاؤن کیا تھا وہ دبائی سے واپس آ رہی تھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی دبائی کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو ججز ہیں ان کو صرف سندھی لوگ ہی بری لگتے ہیں کیا پنجابی لوگوں کو پنجابی پنجاب کی لوگ ان کو نظر نہیں آتے انہوں نے آپ سے بقاعدہ شکایت کی پھر ہم نے کیا دیکھا کہ جب بی بی واپس آئیں ان سے خود میرا انٹرویو ہوا مجھے ایسے لگا کہ وہ آپ کی خلاف تھی مگر یک دم وہ ججز کالنی میں آ گئی اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ افتخار چودری ہمارا چیف جسٹس ہے کیا ہوا آپ کی قربتیں ہو گئیں کچھ معاملے حل ہو گئے مہترمہ بی نظیر بھٹو صاحبہ ججز کالنی میں تشریف لائی تھی اس وقت تقریبا تین نومبر سے آن ورڈ میں فیملی کے ساتھ کنفائنمنٹ میں تھا تو میرے ساتھ نہ کوئی قربتوں کا ان کے ساتھ تعلق تھا نہ کوئی میرے ساتھ کانٹیکٹ ہوا لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ وہ بہت جاندیدہ خاتون تھی اور وہ سمجھتی تھی تھی کہ انہوں نے کچھ مطلب اس پر جذباتی یہ اس طرح کی کوئی بات کی ہوگی لیکن ان کو پتا تھا کہ چیف جسس کو اس طریقے سے ڈیپوز نہیں کیا جا سکتا سر میرا جہاں تک میری انفرمیشن ہے کہ ان کا ایک ورکر تھا رہے سرار شاہ اگر میں غلط نہیں ہوں اور اس پوری تحریک کے اندر جب بوم بلاسٹ ہوا تو ان کی جو ٹانگیں تھی وہ ضائع ہوئے میں جانتا ہوں مجھے ابھی بھی ملے تھے حسروز ایک شادی میں آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو اس وقت کہا تھا کہ دیکھیں میری وجہ سے وہ اپنی ٹانگیں گواہ بیٹھی ہیں آپ ان کو ٹکٹ دیں پھر بی بی نے آپ کی بات مانی بی بی نے ان کو ٹکٹ دیا میں میں آپ پہ ایک بات دیکھا ہوں کیا اس کے اوپر آپ کی جوستی ہوئی شو شو آپ ایک میری بات سنیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوئی تھی 1987 میں کوئٹا میں اس کے بعد کبھی میری بینظیر بھٹو صاحبہ مطرمہ کے ساتھ کبھی کوئی فیس ٹو فیس آج تک ملاقات اسرار شاہ والی بات صحیح نہیں ہے نہیں نہیں ناٹ اٹرال مجھے دیکھیں اسرار شاہ کے ساتھ بہت ہمدردی ہے آج بھی تو لیکن یہ ہے کہ میں کسی اس قسم کے پولیٹیکل کسی کے انٹیفرنس میں نہیں جاتا افتخار صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سیاسی لوگوں کے ساتھ اتنا رابطہ نہیں رکھا مگر پوری وکلا تحریک ایک سیاسی ہو چکی تھی اس میں کوئی شک نہیں اس کے اندر جب ریسٹوریشن کی بات ہوئی اور میں آپ کی گجران والا انسٹیٹ کے بات کی بات کر رہی ہوں دوہزار نو کی بات کر رہی ہوں پھر سے یہ دوہزار نو میں ہم واپس آپ آگئے ہیں وکی لیکس پھر سے نکلے اس کے اندر جو برائن ہنٹ تھے پرنسپل افسر تھے یو ایس کے لاہور کے اندر یو ایس کاؤنسلٹ کے یا ان کی ملاقات ہوئی شباز شریف صاحب کے اور انہوں نے ان کو کوٹ کیا مارچ چودہ دوہزار نو وہ یہ کہتے ہیں کہ شباز stressed that his party could not afford the political humiliation of abandoning what had become a long standing principle in favor of چودری's restoration at the same time شباز claimed to understand that چودری was a problematic jurist whose power would need to be carefully contained انہوں نے یہ بھی کہا کہ شباز شریف صاحب نے یہ ایک فیصلہ کر لیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ آپ کو وہ restore کر دیں گے اس کے بعد وہ آپ کو dismiss کر دیں گے اور اس بات پہ dismiss کریں گے کہ جن جن لوگوں نے مشرف کے تحت پی سی او جج بنے تھے وہ سب dismiss ہو گئے اس کے تحت وہ آپ کو dismiss کر دیں گے کیا آپ کی knowledge میں یہ کوئی بات تھی کہ اس طرح کا کچھ ہوا اس کی وجہ یہ ہے اس ملک کے اٹھارہ کروڑ نے جس طرح سے قربانیاں دے کر گھروں سے نکلے تھے نا this was the public demand یہ people's demand تھی آپ دیکھنے کبھی بھی کسی بھی ملک میں مارشالہ ہیں ہمارے ملک میں بھی لگتی رہی ہیں public نے لوگوں نے pupils نے کبھی بھی اس قسم کی demand نہیں کی کہ وہ کریں اور کہ chief justice کو restore کریں this was the first thing only افتخاب صاحب آپ کے ناکدین یہ پوچھیں گے اس لیے چونکہ اس وقت یہ concept ایک perception تھا کہ واقعی میں میاں صاحب جو ہیں وہ آپ کو restore کریں گے اور پھر آپ کو dismiss کر دیں گے یہ ان کا ایک تھا and people say that because you were let down by میاں نواز شریف now you are standing against it یہ critic ساتھ کے کہتے ہیں tandem ہے تو جو بھی میں نے آج آپ کو بات بتائیے اگر اس میں کوئی principal stand کے علاوہ کوئی میری بات ہو تو وہ مجھے بتائیں میری تو دیکھیں نا میں personal کسی کے ساتھ بات کرتا ہی نہیں کسی قسم کی بھی اور جو بھی میری بات ہوتی ہے وہ based on reasons ہوتی ہے میں نے جو ان کے کہا کہ he is the face face یہ ہوتا ہے جو chief executive ہوتا ہے اس کے خلاف allegation ہے آپ کے پاس money laundering کے جب آپ پر money laundering allegation آئے گا آپ کس face سے باہر جاؤ گے مگر افتخار صاحب اب چونکہ آپ عوام کی عدالت میں آ گئے ہیں آپ سیاستدان بن گئے ہیں پہلے آپ اپنی عدالت لگاتے تھے تو آج آپ کے ناقدین جو ہیں آپ کے جو opposition میں لوگ ہیں وہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ افتخار چودری صاحب سے پوچھے گا کہ ڈوگر صاحب کا پی سی او حرام تھا تو آپ کا کیسے حلال تھا نہیں وہ دیکھیں جب ڈوگر صاحب کا حلال حرام کی بات نہیں تھی ہم نے restraining order پاس کیا تھا restraining order ایسا order ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ججی تمام پابند ہوتے ہیں وہ آپ نے کون سی ڈیٹ کو پاس کیا تھا یہ ہم نے تھرڈ نومبر کو جیسے ہی یہ انہوں نے impose کیا اس وقت ہم نے اس کو restrained کر دیا suspend کیا اچھا سر وہ order میرے پاس ہے اتفاقن وہ میں نے نکالا ہوئے چونکہ وہ order بہت ہی historical order تھا وہ seven member bench کا order تھا اور میں باہر رپورٹر تھی تو میں باہر کھڑی وی تھی وہ بانٹ رہے تھے میرے پاس وہ order ہے لیکن آپ اپنی بات کو پہلے مکمل کر لیں سر میں مکمل کر لیں وہ حرام اور حرال کی distinction یہ order آپ کو کر کے دے گا سر یہ order میرے پاس ہے اور ہم سکرین پہ بھی ابھی اس کو دکھائیں گے آپ نے کہا کہ یہ order جو ہے یہ تین نومبر کو ہوا تھا تین نومبر کو جب emergency اب اس کے اندر جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کل ملا کے سات ججز نے سائن کیا تھا جس کے اندر نمبر دو تھے رانہ بھگوانداز صاحب اب رانہ بھگوانداز صاحب نے جو سائن کیا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا پانچ نومبر دو ہزار سات اس کے نیچے باقی سارے ججز نے بھی سائن کر دیا اس order کو لے کے جو مشرف کے حامی تھے انہوں نے کہا یہ جو order ہے آپ نے فوجری کیے اب اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مشرف صاحب نے ایک ریویو فائل کیا تھا اس ریویو میں ہمارے ایک جج صاحب جو کہ چیپ جسٹس اس بعد میں بنے تھے ناصر ملک صاحب انہوں نے اس بات کو کلیریفائی کر دیا تھا کہ یہ تین نومبر کوئی ہے میرے خلاف اس میں مزید کوئی ڈسکیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ اس لئے آنا ضروری ہے یہ میں نے بتا دیا نا کیونکہ بھگوانداز صاحب تو اس دن اسلامباد میں تھے ہی نہیں یہ تو کراچی میں تھے یہ بالکل غلط بات ہے مگر صاحب انہوں نے پھر یہ ڈیٹ کیوں لکھئی میں نے تو اس کو نہیں اگر کوئی غلط فہمی ہو تو ایک علیہ دا بات ہے ساتھ میمبر بینچ اسی وقت کانسٹویٹ ہوا اور اس کو اس ناصر ملک صاحب نے فل بینچ کے سامنے مشرف صاحب کی ریویو سن رہا تھا اس میں کلیریفائی بھی کر دیا جیسے صاحب میں نے ایک وقفہ لینا ہے مگر وقفے کے بعد میں آپ کے ایک فیورٹ ٹاپک پہ آنا چاہ رہی ہوں بلکہ ایسے کیس کے پر آنا چاہ رہی ہوں جہاں ساری ساری رات آپ کوٹ روم کے اندر بیٹھے رہتے تھے آپ فکر مند ہوتے تھے کہ جو وہ missing persons ہیں گمشدہ لوگ ہیں وہ کہاں گئے اور واقعی میں وہ کہاں گئے ناظرین اس پہ ہم بات کریں گے وقفے کے بعد آپ کی پارٹی کا نام ہے پاکستان جسٹس ڈیموکرائٹک پارٹی اور آپ کو لوگ اس لیے یاد کرتے ہیں آپ کی بلکہ cases کو کہتے ہیں کہ لوگ judges کو تب یاد کرتے ہیں اپنی cases کی وجہ سے یاد کرتے ہیں آپ کا جو سب سے مشہور case ہوا تھا controversial وہ missing persons کا case تھا میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ سب سے بڑے challenges کیا تھے اس case میں آپ اس وقت ججتے ہیں آپ بول نہیں تھا ہاں نہیں نہیں اب آپ بول سکتے ہیں اس وقت بھی میں بول سکتا تھا دیکھیں یہ ایک آپ نے تم سنی ہوگی آج کل جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے انٹینمنٹ سینٹرز وہ جو جب ہم ان کی کاروائی کرتے تھے تو اس وقت تک اس قسم کے لوگ جن کے اوپر یہ tag تھا الزام ہی ہوتا تھا کہ اس ملک کے خیرخواہ نہیں ہیں دہشت گردی میں involved ہیں اور ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو یہ لوگ جو کہ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ اپنے پاس اٹھا کے لے جاتے تھے اس پہ ہم نے ان کو کمپیل کیا کہ ان تمام لوگوں کو آپ یا تو عدالتوں میں پیش کریں یا اس کے لیے regulation ہوتا ہے this is all over world کہ انٹینمنٹ سینٹرز بنتے ہیں آپ وہاں پر رکھیں وہاں پر ان کی deep briefing ہوتی ہے ان کے رشتہ دار آ کر ملتے ہیں اگر وہ ان کے بعد پتا چلتا ہے کہ واقعی کسی case میں involved ہیں تو ان کا trial ہوتا ہے ان کو سزا ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی ہے تو پھر آپ ان کو بری کریں میں نے وہ تمام انٹینمنٹ سینٹرز بنوائے وہ پشاور اور ادھر ادھر پتہ نہیں پانچ سے قریب تھے اور اس کے علاوہ چیلنجز یہ تھے کہ یہ کیونکہ ہمارے ہاں ملک میں ایک استعلاح ہے کہ ایجنسیوں کی اب پاکستان میں میرا خیال ہے کہ مور دن جو ہے نا سیون میبی ٹین میبی ٹوئنٹی کہتے ہیں جی ٹوئنٹی ٹو بھی ہیں ایجنسیز کام کرتی ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا تھا سب سے پہلے چیلنج یہ ہوتا تھا بلوشتان میں گئے وہاں ایپ سی والے اٹھا گئے گئے جب ہم کراچی میں گئے وہاں پتا چلا کہ وہ ایسائی کے لوگ لے گئے وہ ہیں جب کے پی میں ہم جاتے تھے وہاں پتا چلا کہ وہ جو ایم آئی کے لوگ لے گئے پھر اس طریقے سے ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کریں اکارڈنگ ٹو لاؤ اور وہ پھر لاؤ ہم نے بنوایا لوگ جو ہے نا پیش ہوتے تھے لیکن پھر بھی جب وہ انٹرنمنٹ سینٹر سے بھی آتے تھے وہاں سے بھی منگوا کر میں نے کئی دفعہ لوگوں کو ایکزیمن کروایا اور ایکزیمن کروانے کے بعد جو لوگ اس قسم کے ہوتے تھے ان کو جو ہے نا وہ کروایا آزاد کروایا وہاں پر میں آپ کے ایک اور انٹریسٹنگ بات بتا دوں جی ضرور ہم نے تمہارے سے بہت سے جنجز اس کو جنرلز کو بلایا یا آئی جی ایف سی بلوشتان کو بلایا مجھے یاد ہے اس کے بعد ہم نے وہ آیا نہیں نا جی وہ بیمار ہو گئے یعنی بیماری تو عبداللہ خٹک کے بات کر رہے ہیں عبداللہ خٹک ایز میں چاہیز کہ ایک دن ہم نے خاجہ شریف اپنا خاجہ آصف سے یہ کہا کہ کیونکہ آپ موجود ہو اور بغیر کسی وجہ کے تو ابھی ہم پرائم منسٹر کو بلائیں گے کیونکہ ڈیفنس کا کلمدان ان کے پاس تھا خاجہ آصف صاحب ہماری ایک اوبزرویشن کی وجہ سے ایک اوبزرویشن کے پرائم منسٹر کو بلائیں گے کیونکہ ڈیفنس منسٹر ہیں ان کو چارج مل گیا اس دن سے ان کے پاس چارج تھا لیکن جانتا ہے کہ آپ کوپریشن کی تعلق ہے یہ بالکل ڈینائل نہیں کرتے تھے کوپریشن بھی بہت زیادہ کرتے تھے جسری صاحب سردہ لطیف خوصہ صاحب وہ پہلے شخص تھے جن کے سر کے اوپر ڈنڈا پڑا تھا وکلا تحریک میں مگر ہم نے کیا دیکھا کہ ان کے ساتھ آپ کی ایک نرازگی سی ہو گئی تھی اور بھرے کوٹ کے اندر انہوں نے آپ کے ہی کوٹ کے اندر جس بینچ کے پر آپ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بیان دے دیا آپ کے خلاف انہوں نے یہ کہا کہ ریسٹوریشن سے کچھ دن پہلے پندرہ دن پہلے میں پہلی مارچ دوہزار نو کی بات کر رہی ہوں وہ ایک سیول جج سید خرشید کے ساتھ آئے تھے آپ کے گھر اور وہاں پہ آپ کی اور ان کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ اگر آپ کو رینسٹیٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ زرداری صاحب کی تابیداری کریں گے ایسی کوئی بات ہوئی تھی جہاں تک لطیف خوصہ کے گھر آنے کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے رمضان کے دن تھے شاید نماز بھی پڑھ کر آئے تھے ٹوپی بھی رکھی ہوئی تھے لیکن جانتے اب تابیداری کی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم نہ ہوتا میں مشرف کی تابیداری نہیں کی میں نے تو زرداری کی کیا تابیداری کروں گا تو یہ بات انہوں نے غلط کی غلط پہ آنے کی تھی لیکن آنے کا میں نے دینائی نہیں کی تو کیا بات ہوئی تھی اب اس وقت میرے خالی ایک ساتھ میرا تعلق تھا ٹرنی جنرل تھے ہاں ٹرنی جنرل شاید ہو گئے تھے لیکن میرا تو ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے ان کے اب بھی اگر ابھی ہم کبھی ملیں یہ گورنبی تھے صرف ملنے آئے تھے آپ کو جی اکثر آتے جاتے تھے میرے پاس میرے پاس تو بہت سے لوگ آتے تھے اس میں کیا بات اور بہت سے لوگ آپ کے پر تنقید کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہے جو آپ کے ساتھی تھے جو آپ کے مخالفین تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ افتخار چودری صاحب was a dictator in his own right وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ایک آمیر ان کا رویہ ہے اور وہ کہتے تھے کہ جب انہوں نے بڑے آرٹیکلز لکھے گئے جب آپ ریٹائر ہو گئے اور اس کے اندر جو سب سے بڑی تنقید آپ کے پر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ لور کورٹس کے اندر دس لاکھ سے زیادہ کیسز ابھی تک پینڈنگ تھے کہ وہ جو سسٹم تھا جہاں پہ لوگوں کو جسٹس نہیں ملتا روکی پر آپ کا زیادہ زور تھا اس میں ایک بات تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ کبھی جوڈیشل آفیسر کوئی ڈکٹیٹر ہو نہیں سکتا جوڈیشل آفیسر ہمیشہ قانون اور آئین اور قانون کا پابند ہوتا ہے یہ بات تو بالکل غلط ہے آپ کی اب دوسری جو بات آپ کہہ رہی ہو کہ آپ ہم نے اس نے کہا وہ بھی غلط بات ہے میں نے یکم جولائی دوہزار نو کو جوڈیشل پالیسی انعقاد کیا تھا اور اس کی وجہ سے دس لاکھ کا فگر بھی غلط ہے بہت سے زیادہ میجر کیسے جو پرانے تھے لور کورٹ میں ہم نے کر دیئے تھے ڈیسائیڈ کرواتے ہیں اگر اس تنقید کو ہم سائیڈ پر رکھ دیں تو ایک اور تنقید آپ کے پر ہوتی ہے اور اس کا جواب آپ کو شاید دینا بھی پڑے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ججز کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے جس کے تحت آرٹیکل فور کے اندر ججز جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے کیسز نہیں سن سکتے مگر ہم نے کیا دیکھا کہ ارسلان افتخار کیس کے اندر آپ خودی بینچ کے پر بیٹھ گئے why did you do that نہیں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک جوڈیشی پر جو ہے نا وہ آ رہا تھا کوئی میں اس کو ریلیف دینے کیلئے نہیں میں نے بیٹھا تھا اور میں نے اس کو خود بھولایا تھا اور جیسے اٹورنی جنرل کا اس کے اوپر جیسے ہم نے ان کو نوٹس دیا وہ آئے امیجیٹیمس بینچ شیلیدہ ہو گیا اور اس کے بعد دوسرے بینچ نے اس کیس کو فیصلہ کیا ایک سوال مجھے آپ سے کرنا پڑے گا سخت ہے اجازت دیجئے مجھے کرنا پڑے گا اس لئے چونکہ آپ سے یہ سوال پہلے بھی ہو چکے ہیں اور یہ ہے ایڈن گارڈن والا سوال وہ کیس آپ کے سامنے آیا ای او بی آئی کا جو کیس آپ کے سامنے آیا آپ نے بلکہ اس کے پر سو موٹو لیا مگر آپ نے پھر ان کے ساتھ رشتہ داری کر لی اپنی بیٹی جو ہے ان کے ساتھ شادی کر لی تو لوگ کہیں گے کہ جیس وہ موٹو کیس لیا پھر اس کے کچھ ہی مینے کے بعد منگنی ہو گئی تو کیا ہوا ہوگی اگر میں نے کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہونا پیدا ٹف ٹائم کبھی نہیں دوں گا میں نے ان سے اربوں روپیہ جمع کروایا لیکن یہ رشتی کی باتیں آپ کو پتا فیملیز میں پرانی چلتی ہیں یہ بڑی پرانی چل رہی تھی لیکن اس کے بعد میں ڈس اپسیسیٹ ہو گیا جب یہ فائنل ہوگی لیکن آپ ریکارڈ پر دیکھیں کیش جمع کروائے ہیں ان سے میں نے سر اب کیونکہ آپ سیاست میں آگئے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کا ماضی ہمیشہ ان کا پیچھا کرتا ہے مگر ججز کی ان کی ججمنٹ ان کی ہمیشہ پیچھا کرتی ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ شروع میں مشرف نے جب پی سیو ججز بنائے اس کے اندر آپ نے اوتھ لیا پھر جب الی فو آیا اس کے اندر آپ نے اس کو ریٹفائی کیا پھر سیونٹین کانسٹیوشنل امنمنٹ اس کو آپ نے ریٹفائی کیا اب جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ والا چودری افتخار یا وہ والا جو مشرف کے خلاف کھڑا ہو گیا میں تو اس چودری افتخار کو دیکھوں گا جس نے ریزسٹ کیا کیونکہ اس کے پاس اس وقت اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی تھی کہ اب ریزسٹ کر سکتا ہے اور وہ چودری افتخار اس والے چودری افتخار کو کیسے دیکھے گا اس چودری افتخار کی حق میں کوئی بھی کوئی رسٹرینڈ آرڈر نہیں آرہا تھا اور کیونکہ اس وقت کہ چودری افتخار کے جو کلیگ تھے انہوں کی اتنا نہیں تھا کہ وہ رسٹرینڈ آرڈر پاس کر سکیں اس والے چودری افتخار نے پہلے دن رسٹرینڈ آرڈر پاس کیا نو ماش کو پہلے دن اس کو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے this is always thank you very much my pleasure i'm grateful to you thank you